رمی سامین یہ وہ اللہ والے لوگ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی اور ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کا رب بھی راضی ہو جائے گا اور آپ اللہ سے بہت قریب ہو جاؤ گے اسی لئے اقبال نے کسی زمانے میں انہی اللہ والوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ جنہیں میں دھوندتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اور محبت کے لئے دھوند کوئی دل ٹوٹنے والا محبت کے لئے دل دھوند کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ مہدی سے رکھتے ہیں نازک آب گینوں میں اور نمائیہ ہو کے دکھلا دے نمائیہ ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بہت مدت سے چرتے ہیں تیرے بارک بینوں میں اور خموش دل خموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قلینہ ہے محبت کے قلینوں میں احترام کے تمام ترجز بات کے ساتھ آج کے اس محفل کے مہمان مکرم ہم تمام حضرات کی توجہ کا مرکز ہے آج کے سبق سے مشہور اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو ان کی شاگردی کا شرف حاصل کرنا اپنی زندگی کا نصب العین تصور کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زیادہ مولانا یونس صاحب پالند پوری دامت برکاتوں سے میں بسد خلوص بسد احترام گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامین کو اپنے ملفوزات عالیہ سے مستفیض دمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه و نصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمد للہ الحمد للہ نحمدوه و نستعینوه و نستغفروه و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا هادیلہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدا لا شريک له و نشہدو ان سیدنا و مولانا محمدان عبدو و رسولو صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآلہ و بارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا كثيرا وسبحوه بکرة واصیلا هو الذي يسلی علیكم وملائکته لیخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنین رحیما تحیتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كریما یا ایہا النبی انا رسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنه وصراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم بان لهم من اللہ فضلا كبیرا وَلَا تُتْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ الرحیم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو مائے بہنے بیٹیاں دنیا میں جہاں پر بھی سن رہے ہوں ایک بنیادی اصول یاد رکھنا کہ اللہ تعالی کو اپنے دین بہت پسند ہے یہ بنیادی چیزیں اور دین کے کام کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں دین بھی پسند اور دین کے کام کرنے والے بھی پسند جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے ہر نبیاء کا اپنی امت سے محبت تھی لیکن اس امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت اس لئے ہمارے عمر کر دی تھوڑی کتنے کا ساتھ سال ستر سال اور بھاو ہمارے بڑھوائے دیئے بہت کہ بہت ریٹ بڑھوائے ہمارے پیشلی امتوں کی عمریں جو ہیں قومی آت قومی سموک قومی سالیں یہ ساری جو عمتیں تھی ان کی عمریں بہت لنبی ہوتی تھی چار سو سال میں جا کر ان کا لڑکا بالک ہوتا تھا کتنے سال کے عمر ہیں بھائی اب وہ بالک ہوتا تھا اب شادی کب کرتا ہوگا پھر مرتا کب ہوگا کیا اور ہمارے ہاں بہارہ سال میں آج کل تو بہت جلی بالک ہو جاتے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے یہ جو حالہ بلہ ہے نا یوٹیوب کی فیس بک کی دجالی فتنہ تو جلی بالک ہو جاتے ہیں لڑکیاں بھی جلی بالک ہو جاتی ہیں تو ان کی عمریں لمبی عامال کا بہو زیادہ نہیں ہماری عمریں کم اور عامال کا بہو زیادہ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لو تو جنت میں سو خجور کے درخت لگیں گے اور فورا لگیں گے یہ نہیں ہے کہ کل دیں گے پرسو دیں گے یہ نہیں ہے میں سو مرتبہ جس نے سبحان اللہ و بحمدی پڑھا تو جنت کے اندر سو خجور کے درخت فورا لگ جائیں گے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملیں گی اور سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا پچھلی امت میں یہ فضلتیں نہیں ملیں گی آپ کو اس امت میں ہے مدینہ منورہ میں میں نے بیان کیا مستورات میں بیان کر کے نکلا کار میں بیٹھ رہا تھا ایک بچی آئی اس نے کہا شیخ شیخ میں نے الحمدللہ پچاس درخت لگا لیے میں نے کہا بہت مبارک ماشاءاللہ آگے بڑھا تو اس کی بڑی بہن آئی اتنے کا حضرت اس نے تو پچاس لگا ہے میں نے سو لگا لیے یعنی سو مرتبہ سمان اللہ بھی ہم دی پڑھ لیا یہ فضلتیں ہیں ہماری پچھلی امتوں کو یہ بھاؤ نہیں ملا کہ پچھلی امتوں کو یہ ریٹ ملا میں نے کہا نا قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا پچھلی امتوں کو کتابیں ملی وہ کتابیں زائے ہو گئی تورات اصل جو تھی وہ ختم ہو گئی زبور جو ہے ابھی جو تورات ہے وہ اصل نہیں ہیں محرف ہے تحریف ہے اس کے اندر قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا اور قرآن پڑھنے والے کو بھی اللہ نے محفوظ کیا یہ ریٹ دیئے میاں بی بی دونوں کے دونوں محبت سے دیکھیں ایک دوسرے کو اور مسکرائیں میاں ہے بی بی ہے دونوں محبت سے دیکھ رہے اور دیکھ کر دونوں کے دونوں مسکرائ رہے تو اللہ بھی آسمانوں پر مسکراتے ہیں گھر جا کر یہ عمل کر لینا اللہ کو ہسانا لیکن دل سے کرنا یہ نہیں کہ مولانا نے کہا ہے چل میں ہستا ہوں لیکن تیری میری لڑائی تو ہے ہی یہ نہیں محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بی بی دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور محبت سے مسکرائیں تو اللہ تعالی بھی مسکراتے ہیں اور کتنے بڑے چیزیں تحجد میں میاں بی بی ایک دوسرے کو جگائیں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کو ہسی آتی ہے پانی کا چھڑکاو کرے تو اللہ کی ہسی آتی ہے کہ بھی شوہر تھکا ہوا ہے کہ بی بیگم تھکی ہوئی ہے کہ بھی شوہر جللی اوڑ جاتا ہے کہ بی بیگم جللی اوڑ جاتی ہے یہ طرح شاہ کا جملہ آتا ہے پانی کا چھڑکاو کرے تو اس پر بھی اللہ کو ہسی آتی ہے کہ دیکھو یہ دونوں آرام سے سوئے ہیں لیکن جائے تحجد میں کھڑے ہو رہے ہیں لیکن پانی کا چھڑکاو ہے پانی کے بوتل مت ڈالنا پانی کے بوتل ڈالوگو تو میاں بی بی تو جاگیں گے نہیں جاگیں گے کہ پورا محلہ جاگ جائے گا یہ فضیلتیں بین کی پشلوں مطعوں میں فضیلتیں نہیں ملے گی آپ کو میاں بی بی ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے مصافہ کر رہے سلف سالین دونوں ہاتھوں سے مصافہ کرتے تھے تو کسی نے پوچھا دونوں ہاتھوں سے کیوں تاکہ بولا دس انگلیاں اس کی دس انگلیاں اس کی تو اب بیس انگلیاں سے گناہ ہمارے چھڑیں ایک ہاتھ سے مصافہ کریں گے تو پانچ اس کی پانچ اس کی تو پانچ انگلیاں سے گناہ چھڑیں گے بیس کریں گے اور دس دس ہے ہمارے دونوں کی انگلی ہیں تو بیس انگلیوں سے گناہ چڑھیں گے میہ بیوی محبت سے ایک دوسرے سے مصافہ کریں تو دونوں کے گناہ ایس سے جھڑتے ہیں جیسے اگر باپ آپ نل کھولو تو پانی کے ساتھ دھڑ 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 نکلتا ہے اس طریقے سے گناہ چڑھتے ہیں یہ فضلت کے بیان کی بیوی کے محبت میں لقمہ دینا صدقہ ساد اپنی بیوکس بیمار ہوئے حضرت شریف آتا ہے بہت بیمار ہوئے حضرت ساد اپنی بیوکس مکہ مکرمہ میں دو مرتبہ بیمار ہوئے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں بیمار ہوئے ہیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے ہیں حضرت ساد اپنی بیوکس تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ملنے کے لئے آئے ساد اپنی بیوکس سے طبیعت آپ کی خراب ہے یہ حضرت ساد اپنی بیوکس نے کہا حضرت بہت بیمار ہوں اور موت کی آہٹ سن رہا ہوں آپ نے فرمایا ہے نہیں نہیں تو جیسے بیماری میں موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ تو تجھ سے بہت کام لے گا یہ سادہ ادنی وقعہ سے جو ایران کے فاتح بنے ہیں دور فاروقی میں نہیں نہیں اللہ تیری عمر میں بہت برکت دے گا تو سادہ ادنی وقعہ سے کے بعد مال بہت تھا اور ایک بیوی اور ایک لڑکی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو مال بہت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا خاصا مال صدقہ کرلو ایک نیچے چالے کہ میں تھوڑا سا صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہے نہیں یہ کہا ادھے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا ہے نہیں صدقہ کرنا پھر ٹھیک اپنے بیوی بچوں گے لے رکھو مجھے صدقہ کرنے کا شوق ہے تو حضرت نے کیا فرمایا بیوی کے موں میں لقمہ دے گا تو اس پر بھی صدقہ کا ثواب ملے گا آج کے لہم ہمارے بیویوں کے موں میں لقمہ دیتے ہی نہیں تو لڑائیوں ہوتی رہتی ہیں یہ تو محبت کی چیزیں نبی نے بتائی ہیں کہ بیوی کے موں میں لقمہ دے گا تو اس پر تجھے صدقہ کا ثواب ملے گا ایک مرتبہ میں نے بہن کیا تو بیچارہ ہمارا ساتھی تھا سیدھا سادھا بھولا بھولا ایک ہفتے تک مسجد میں آئے ہی نہیں بھائی تو روزانہ ملتا تھا تین دن جماعت بھی چلتا تھا مسجدہ جماعتیں بیٹھتا تھا کہاں غائب ہو گیا مولانا بیوی کے موں میں لقمہ دے رہا تھا تو میں نے کہا تیری بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی یعنی بیوی کے موں میں لقمہ دینا جو ہے یہ کبھی کبھار ہے محبت کے رستے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت کے رستے بتائیں محروم نہیں کیا گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائیں نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائیں بے انتہا کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت اور نیکیہ بڑھانے کے اسباب بہت ایک دعا پڑھو پڑھاتا ہوں آپ کو میں ربنا غفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب بس ہم نے پڑھا اور دنیا بھر میں جس نے بھی پڑھ لیا میں کروڑ مرتبہ قسم گھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں دنیا میں ان سب کے برابر اللہ نے نیکیہ داخل کر دی یہ میں بالکل نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں مردہ محدیسی نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے مومنین مومنات کہا ہے تو آدھب علیہ السلام کے زمانے زلگر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نے کیا دیکھتا بعض محدیسی نے کہا کہ حضور نے انسانوں کے تذکرہ نہیں کیا حضور نے خالی مومنین مومنات کہا ہے تو آدھب علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد مومن عورتیں انسان اور جتنے جنات مومن مرد اور عورتیں ان سب کے برابر اللہ صحب دے گا اور بعض نے کہا کہ جب آدمی پڑھے گا جیسے بھی ہم نے پڑھا تو اس وقت جنات جتنے ہوں گے مسلمان اور مرد جتنے ہوں گے انسان ان سب کے برابر میں نے سارے قول چھوڑ دیئے ایک دمہ خیری والا قول لے لیا جنات تو کبھی چھوڑ دیا کہ چلو چھوڑ دو حالانکہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے انسانوں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی جناتوں نے کی انسان تو لڑنے پڑھاتے رہے بے آپ سے کہ انسان جو ہے بدر میں آئے اہد میں آئے اور تبوک میں گئے فتح مکہ میں تھوڑا لڑائے کا ماحول بنایا یہ ماحول بنایا جناتوں نے کبھی بھی حضور کو ستائے نہیں اکہ دکھتا قصہ ہوا ہوگا لیکن زیادہ تنی مقابلے پر نہیں آئے کہ جیسے جتھا بنا کر مقابلے پر آتے یہ نہیں ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف سے واپس آ رہے تھے تائف کے قصہ معروف ہے تو راستے میں حضور نے قیام کیا زید بن حارسہ ساتھ تھے بس حضور اور زید بن حارسہ کوئی نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن حارسہ نے تنہائی میں کہا خدمت کرتے کرتے حضرت ہم تو پکڑے گئے آپ نے فرمایا بھی کیوں یہ فرمایا ہے کہ تائف سے نکالے گئے اب تائف والوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں واپس مت آنے دینا بورڈر لگا جی ہمارے ملک سے آپ نکل گئے اب نہیں جا سکتے مکہ والوں نے کہہ دیا ہمارے مکہ سے تم نکل گئے اب مکہ میں نہیں آسکتے بس سمجھ میں آگئی تائف والوں نے وہاں منا کر دیا مکہ والوں نے یہاں منا کر دیا تو حضرت اب زید بن حارسہ نے کہا کہ حضرت نہ تائف جا سکتے ہیں نہ مکہ جا سکتے ہیں بیش بیش میں ہم رہیں گے یہاں کھانا کا معاملہ رہنے کا معاملہ اور بچے ہمارے مکہ مکرمہ میں ہیں تو کیا کرے ہیں ہم تو پکڑے گئے آپ نے فرمایا لا تخف لا تحسن ٹینشن مطلی اللہ ہماری مدد کرے گا تو یہ بیش میں جنناتوں نے مدد کی انسان تو کوئی آتا نہیں تھا پہاڑوں کے اندر جن آتے تھے کبھی فل لے کر آ رہے ہیں کبھی یہ لے کر آ رہے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر جنناتوں کی تعریف کی سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنناتوں کو سنائی جب جنناتوں کو سنائی تو جننات بھرے ہوئے تھے میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ تمہاری مجلس میں جننات بھرے ہوئے تو وہ بھی خوش ہو جانے کہ ان کی بھی فضیلت ہے کیا کہاں انہیں سب جن بھرے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد رکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنناتوں میں کتنے بیانات ہوئے چھے تین مکہ میں تین مدینہ میں اب وہ چھے بیانوں کی تفصیل تو سننا نہیں سکتے اتنا لمبا چمار وقت ہوتا نہیں ہے نہ ہم میں اتنی طاقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس سر رحمان نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کبھی کبھی کسی صحابی کو ساتھ لے جاتے تھے کسی بھی صحابی کو کبھی عبداللہ بن مسعود کو لے لیا لیکن ابو بکر عمر عثمان علی ان لوگوں کو نہیں لیتے تھے جب دوسرے جو خادم صفت لوگ ہوتے تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں بہت فاقع تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اعلان کیا بھے جو بھی عصابی صفحہ والے ہیں چلے میرے گھر پر دعوت ہے تو جتنے بھی صفحہ والے تھے سارے کے سارے کے میں نہیں گیا لیکن میں اعلان صفحہ میں زتانی تھا فقیر پیسے نہیں تھی میرے پاس لیکن میں گیا نہیں حضرت نے کہا جو اہل سفحہ ہیں وہ آویں تو میں اعلان صفحہ میں نہیں تھا تو میں گیا نہیں سب نے کھا لیا جب سب نے کھا لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی تشریف لائے مسجد نبی میں تھوڑا سا چکر لگا رہے تھے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے سب لوگوں نے کھانا کھا لیا میرے گھر پر تم نہیں آئے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں اہل سفحہ میں تو ہوں نہیں آپ نے اہل سفحہ کے اعلان کیا تھا تو میں تو شرم کے مارے بھوکا بیٹھا رہا تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بھی اب تو کھانا ختم ہو گیا لیکن کہیں سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو میں تم کو بھلا لوں گا یہ حضرت نے فرمایا اب تو کھانا ختم ہو گیا گھر میں لیکن کہیں سے کوئی حدیہ آ گیا کوئی بکری کا کوش آ گیا کوئی آ گیا میں تمہارے لیے رکھوں گا اور تمہیں بھلاوں گا ابھی حضرت گھر پہ پہنچے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی آ گئی حضرت بھلا رہے ہیں اب دلاغانے مسود کہتے ہیں کہ کپڑے پڑے ٹھیک کیے سب چھک ٹھیک ٹھیک کر کے بھی حضرت بھلا رہے ہیں مطلب کہ کھانے کے لئے بھلا رہے ہیں یہی بات ہوئی تھی نہیں بھی مسجد نبی میں کھانے کے لئے بھلا رہے ہیں تو میں جو ہے اب کپڑے پڑے ٹھیک ٹھیک کر کے میں وہاں گیا اور اس نیت سے گیا کہ انشاءاللہ کھانا جب ہو گا تو بہت کھاؤں گا دو تین دن تک چلے آپ سمجھ گئے کہ میں بہت کھاؤں گا اب وہاں میں جو پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے باہر اپنے کپڑے پڑے بدل کر اور خوشوشوے لگا کر اور کسی جگہ سفر پر جیسے جانا ہو وہ تیاری کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے میں گھبرایا میں نے کہا یار معاملہ کھانے کا نہیں ہے کھانے کا ہوتا تو حضرت اندر ہوتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں جا رہے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے مجھے ساتھ لے چلیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ چلو ہمارے ساتھ اور میرے ہاتھ پکڑ لیا تو میرے دل میں یہ ہوا کہ کھانا تو ہے نہیں اب جہاں جانا ہے وہاں پتا نہیں کھانا ہے یہ نہیں یہ کچھ پتا نہیں چلتے چلتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں رات کا وقت تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت نہیں یہ فرمایا ہے جنہ تمہیں بیان کرنے جا رہے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میرے بھوک بھی ختم ہوگی آپ سمجھے وہ جو بھوک کا ٹینشن تھا وہ ختم یہ جنہ تمہیں بیان ہاں جنہ تمہیں بیان کرنے جا رہے ہیں اب میں حضرت کے ہاتھ چھڑوا رہا ہوں کہ پیشے تھوڑا ایسا آدمی تھوڑا سا کرتا ہے ہمارے چھوٹے پوتے ہیں نواز ہیں ہم ان کو بیٹھاتے ہیں بیٹھو یہاں بیٹھو ایک گھنٹہ ہے یہاں بیٹھو سبان اللہ سبان اللہ پوڑو الحمدللہ پوڑو تو میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نانا پیشاب لگی چھے کہ نانا پیشاب لگی چھے میں نے کہا پیشاب لگے پیشاب لگی چھے تو عبداللہ ابنے مسود کہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسے ترتیب سوچے کہ مجھے وہاں جانا نہ پڑے جنہ تمہیں بیان تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے تو مجھے شرم لگی میں حضرت کے ساتھ جاتا کہا حضرت نے چلتے چلتے چھٹکلا اور چھوڑ دیا رستے میں ابھی جنہت کے مجمع پہنچے نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ دیکھو جب میں بیان شروع کروں گا تو تمہیں عجیب و غریب قسم کی صورتیں دکھائی دیں گی کوئی لمبا کوئی ٹیڑا کوئی کالا کسی کے دانت نکلے ہوئے کسی کا سر ہٹا ہوا کسی کا آزاب ایسے دیکھیں گے تو تم گھورانا مت عبداللہ ابنے مسود کہتے تھے کہ میرا ٹینشن اور بڑا پہلے تھا پھر کھانے کا وہ ختم ہوا پھر حضرت لے جا رہے جنہ تمہیں وہ ٹینشن بڑا پھر حضرت نے کہا ایسے چہرے ہوں گا یہ ہوگا آگ دکھائی دے گی تو کہیں عبداللہ ابنے مسود کہتے ہیں کہ میں تو فکر میں آ گیا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں کیا کروں نے کہا تو گھبرا مت میں ایک گول دائرہ کر کے تجھے دوں گا اس دائرے میں رہنا اس دائرے سے نکلا مت تو عبداللہ ابنے مسود نے کہا کہ حضرت میں دائرہ بائرہ کچھ جانتا نہیں ہوں میں آپ بیان کرنا ہے میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر بیٹھوں گا جہاں آپ وہاں میں جہاں آپ وہاں میں جنت اگر آپ کو لے جائیں گے آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا تو عبداللہ ابنے مسود کہتے ہیں حضرت نے جو بیان شروع کیا تو میں نے جنت دیکھے اب میں نے داں کھیں بند کر دی اور حضرت کا پاؤں پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رحمان سنائی سر رحمان نازل ہوئی تھی جنت اب بھی کہتے ہیں کہ سر رحمان یہ ہماری ہے اب بھی جنت کہتے ہیں کہ سر رحمان یہ ہماری ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہلے جنتوں کو سنائی پوری سر رحمان سنائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لئے میں سنائی آواز میں اچھے آواز میں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فَبِعَيَّا عَلَىٰي رَبِّكُمَةُ کے دبان پر پہنچتے تھے تو سارے جنت جواب دیتے تھے ارے اللہ ارے اللہ تیری کونسے نعمت کی ہم نہ شکری کریں گے اکتیس مرتبہ فَبِعَيَّا عَلَىٰي رَبِّكُمَةُ کے دبان آیا ہے سر رحمان میں کتنی مرتبہ بھائی کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سر رحمان کم سے کم اکتیس مرتبہ پڑھ لے گی انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن پہلی شادی دوسری شادی نہیں ہوگی یہ کماروں کے لیے ہے بڑھوں کے لیے نہیں اکتیس یہ اکتیس مرتبہ آیا ہے سر رحمان میں جہاں حضور کہتے ہیں تو سارے جنت ساتھ میں جواب دیتی ایک جنت نہیں سب ساتھ میں آواز خوشتی اور پورے پورے مدینہ منورہ میں وہ آواز جاتی کہ جنت جواب دے رہے سارے کے سارے جو ہے حضور نے پوری سر رحمان سنائی اور بہت خوشی خوشی جنتوں نے مسئلے پوچھے انشاءاللہ دوسری مرتبہ آکر سناؤں گا آپ کو جنت انہوں نے کچھ مسئلے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سفر کے اندر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہم کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے جواب دیتے گئے اس لئے کہ حکامات تو یہ انسان اور جنت دونوں پر ہے جب مدینہ منورہ حضور مسجدہ نے ابھی میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صور رحمان سنے گی تو سارے صحابہ جو ہے سر جھکا کر سنتے رہے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے فَبِيَا آلَا يَرَبِّكُمَا تُكَدِّبَان ایک صحابی بھی ہوت نہیں ہلاتا سنتے رہے جب پوری صور رحمان سنا چکے تو آپ نے کہا ارے اللہ کے بندوں تم سے تو جنت اچھے ہیں ہر مرتبہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیری کونسی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اور تم ہو ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہو جواب نہیں دے رہے جب بھی بھے یہ آلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تُكَدِّبَان پر پہنچو اخیر کے اندر کم سے کم اتنا پڑھ لو کہ اللہ کونسی تیری نعمتوں کی ناشکری کریں گے کبھی نہیں ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تائب صحب آپ سے ایک جنت تھا کہ جنت بھی سن لیں ایک تھا کہ جو بہت پریشان کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت مکہ کے وادیوں میں یہ مکہ کے پہاڑوں پر ایک جنت رہتا ہے جو آپ کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قابے کو گرا دے وہ چاہتا ہے یعنی کچھ پریشان کرے مسلمانوں کو حضور نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جو جنت کو ٹولی تھی ان سے کہا کہ اس کو قتل کر دو تاکہ فتنہ پسا ایک جنت کو قتل کروایا ہے باقی چھے بیانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جنت میں اور جنتوں کے تعریفیں کی کہا حکامات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيْعْبُدُو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ کہتا تھا جنت کا تذکرہ پہل ہے انسان کا تذکرہ بعد میں دنیا میں اللہ نے پہلے جنتوں کو بھیجائے انسانوں کو بعد نہیں بھیجائے اس لئے جنت کا تذکرہ پہلے لائے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيْعْبُدُونَ کہ عبادت کے اندر کیے اور حکامات سارے کے سارے وہی رہیں گے ہمارے حضور جن رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کا قصہ ہے اب تو راز رہانی اب تو اببہ کا انتقال ہو گیا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے شاید میں نے کسی جگہ بیان بھی نہیں کیا خوبصردی تھی نظام الدین میں خوبصردی نائنٹین سیونٹی فائی کا یہ قصہ ہے انیس سو پچھتر خوبصردی کڑا کی کی جنوری کی اور رات کو کسی آدمی نے آ کر کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو والی سب تو سوئے ہوئے تھے ہم بچے تھے تو والدہ جو ہے وہ گئے کہ کونو رات کو اتنے بجے آئے ہو کونو تو اس نے میواتی تھا میواتی یہ کہ میں میو ہوں میو تو بھی کیوں آئے ہوئے ہوں کہ حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بولا رہے ہیں حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بولا رہے ہیں تو والدہ میری کہنے لگی اللہ غریق رحمت کرے کہنے لگی کہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو کوئی قاتل نہ ہو آج کل تو اسے چلتا ہے تو ہمارے اببہ کو جگایا اور اببہ کو جگا کر کہا کہ دیکھو وہ میو آیا ہے وہ میواتی بھی معروف تھا جانا پہچانا وہ آیا ہے اور اور کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کو بولا رہے ہیں اببہ نے کہا حضرت مجھے بولا رہے ہیں کتنے بجے ہیں یہ کہارات کے تین بجے ہیں ہزرت اس وقت میں کیوں بولایا ہےuis مجھے یہ تو پتا نہیں اببہ نے کہا اللہ اللہ میری تھیلی رہتی تھا اببہ کے ساتھ میری ساتھے تھیلی رہتی ہے ہر وقت انکسہ تھیلی رہتی تھا حضرت تو آپ اکیل جاؤ گئے یونوس کو جگاؤں نہ سون دے تو جب نکلنے لگے میرے والد تو میرے والد نے کہا امبھالن جا جو گجراتی میں امبھالن جا جو کوئی دشمن نہ ہے بڑا کہتا ہے کہ حسرد جی بولا تو وہاں ماری نوکھے بارجی یہ میرے والد نے کہا کہ امبھالن جا جو کہ یہ کیسا حسرد جی بولا تو میں خوشی خوشی حسرد جی پانچو آٹھے حسرد جی بولا مانو سا تو آرم کروانو ٹائم سا تو میرے والد سب رامت اللہ لے کہ دل میں حسرد جی کے بہت محبت ہوتی تھی بہت قدر کرتے تھے حسرد جی حسرد جی نے کہہ دیا تو ہاں حسرد نے نہ کہہ دیا تو نہ یہ ان کے زندگی تھی تو میرے والد نے چلتے چلتے جو کہتا ہے جو سا تو امبھالن جا جو پھلا میواتی سے آج کل تو وہ آپس میں انتشار بھی رہتا ہے پھلا سا ہے اندو چٹل شکایتوں سے بھے بھے جے سا یہ سا جاؤ تو پڑشے مارے حسرد جی بولا ہے حسرد جی بولا رہے مجھے خیر باہر نکلے وہ میواتی شریف تھا اس نے جوہے اببہ کی تھیلے لے لی اور ہی فرمایا اجی حسرد جی آپ کو بولا رہے اور بہت اہم مشورہ کرنا ہے اور حسرد جی نے یہ کہا کہ باہر کے دروازے سے نہ لائیو اندر اور تو کے دروازے سے لائیو دو دروازے تھی حسرد جی تک پہنچنے کے لیے ایک تو باہر کا عام گیٹ مہاں سے کر کے آ جاؤ اور ایک اندر کا پریویٹ گیٹ یعنی گھر والی بھی ہوتے تھے بولا سب گھر والوں کو پردہ کروا دیا ہے اور حسرد جی نے کہا ہے مولی عمر کو ہمارے ربہ کو مولی عمر کہتے تھے مولی عمر کو یہاں سے لاؤ خیر والے سب رحمت اللہ لے پہنچے تو والے سب خود کہتے تھے میں گیا تو حسرد جی رحمت اللہ لے اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھچا کھچ جنات بھرے ہوئے کچانت کسی کا دانت لمبے کسی کا ہاتھ لمبے کسی کا چوٹی کسی کا اور میں تو بھی دیکھ کر میں سمجھا گیا میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو کور مخلوق ہے میں تو حسرد جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا جو عبدالعب نے محسوس کہتے تھے میں تو حسرد آپ کا پاہ پکڑ لوں گا جو ہونا وہ تو اببہ کہتے تھے میں نے بھی مجھے بھی صحیح تھا ان کو اببہ کہتے تھے میں نے بھی دل میں سوچا کب ہے حسرد جی کا اگلان پکڑ لو یہ حسرد جی کے چھوٹے سے تھیلے ہوتی تھی وہ پکڑ لو جا کر بیٹھا تو حسرد جی رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی مولع عمر وہ زیادہ آواز بھاری ہوتی تھی بھائی مولع عمر یہ جنات آئے ہیں افغانستان اور پہاڑیوں سے آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں اس لئے کچھ اللہ رسول کے بات یہ حسرد جی نے کہا یہ جنات آئے ہیں افغانستان کے وادیوں سے آئے ہیں پہاڑوں سے آئے ہیں اس لئے اللہ رسول کے کچھ بات ہی نے سنا دو حسرد جی بیٹھ گئے اببہ کے لئے کرسی لائی گئی وہ میواتیوی خدام تھے کرسی رکھی گئی اببہ نے جو یہ خطبہ پڑھا اور اللہ کی حکومت بہن کی نماز پڑھنا نکلنا کرنا چلا دینا جو ہماری طرح تیویے کام کرنے کی انہوں نے نام بھی لکھو آئے پھر جنات انہوں نے ایک سوال کیا یہ اببہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تبلک کا کام تو کرتے ہیں لیکن گش نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے یہ کہاں گش کرنے جاتے ہیں تو کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے کوئی رشا بھاگ جاتا ہے کوئی چینہ بھاگ جاتا ہے اب کہاں کہاں ڈھونڈنے ہو ان لوگوں کو تو حضرت نے کہا جتنا ہو سکے اتنی دعوت دو نمازی بناو ان کو نمازیں بناو اب یہ ہو گیا تو پھر حضرت نے دعا کرائی پھر حضرت نے کہا بس آپ لوگ جاؤ لیکن اب متانہ یہاں اس طریقے سے آج تو ہم تھے یہاں میں بھی تھا مولی عمر بھی تھے تمہارا سامنے بیان ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن اپنے علاقے میں کام کرو ایک انات نے کہا کہ حضرت کچھ کھانا بانا تو کھلاو سمجھ گئے بھے کھانا بانا تو کھلاو حضرت جی نے کہا بھی انہیں کیا کھلاو میں تمہیں کیا پسند ہے انہوں نے کہا میں یہ کیلے بہت پسند ہیں کیلے اتفاق تھا کیرالہ میں ہمارے حاجی عبدالستار ہیں اب یہ بھی زندہ ہے وہ عبدالستار سیٹ کیرالہ میں اور دوسرے کمال سیٹ یہ بھی کیرالہ کے کمال سیٹ کا تو انتقال ہو گیا اور یہ حاجیب جو ستار زندہ ہے ہمارے خاص مزبان ہیں ہم جب جاتے ہیں وہ ہی ہمارے خدمت میں ان کے بچے اور سارے فیملی رہتی ہیں انہوں نے سارے مرکز والوں کے لیے کیرالہ کے چھوٹوں چھوٹے کیلے بھیجے تھے ہدیہ حضرت کو یاد آ گیا ارے ہاں آج تو جو ہے بہت ٹکر ہی آئی ہیں کیرالہ سے کیلوں کی ارے بھی بھیجو اندر گھر میں کہا بھی بھیجو کیلے بھیجو اببہ کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا وہ کیلے آئے تو انہوں نے چھلکو سمیت کھائے چھلکو سمیت اچھا اب جاتے ہوئے مصافہ سمجھ گئے نہیں بھائی ارے بتاؤ تم سے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے حضرت جیس نے مصافہ کیا اببہ کہتے تھے مجھ سے مجھ سے میں نے کہا بھے حضرت کافی ہے حضرت کافی ہے حضرت کافی ہے حضرت کافی ہے یہ اببہ نے خود نے اپنے زبانی مجھے قصہ سنایا لیکن چونکہ اب تو دعوت اور تبلیغ کے حالات بھی بدل گئے سب رخ بھی بدل گیا سب ساتھی بھی جو اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے لگے ماشاءاللہ اللہ دعوت کے کام کی حفاظت کرے اب یہ بہت پرہ 1975 کا یہ قصہ اچھا اس قسم کے قصے یہ اببہ کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں بلیک بن میں میں تھا بلیک بن میں تو مجھے خوب یاد ہے بہت بڑا مجمع تھا اور میں ماؤں کے نان نفقے پر بیان کیا تھا سارا انگلینڈ جمع تھا اور بہت تھکا ہوا راتیں جو ہیں بہت چھوٹی حافظ پٹل بھی تھے اللہ غریب ارامت کرے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئے آج جو ہے میں تم لوگوں کو ساتھ نہیں سوں گا بہت تھکا ہوا ہوں مجھے بخار بھی ہے میں اپنے مسجد میں کسے آج کونے میں سو جاؤں گا اس زمانے وارڈ سو بغیرہ نہیں تھے میں سویا اور خوب گہری نیم سویا گہری نیم سویا تو کسی نے آ کر پاؤں دبانے شروع کیے مجھے تو اچھا لگا پاؤں دبانے تو میں نے دوسرا پاؤں بھی کر دیا آپ سمجھ گے نا یہ بھی دبا پھر کسی نے سر میں تیل لاننا شروع کیا ارے بہت اچھا ماشاءاللہ اب وہ دونے باتیں کرنے لگے آج تو مولانا نے سوا نہ تھی دیوانا اپڑے آج مولانا نے سوا نہ تھی دیوانا اپڑے جب یہ بات کہی تو میں نے کروٹ لی کروٹ لی تو کوئی نہیں میں سمجھ گیا ارے میں ساتھیوں کے ساتھ رہتا تو اچھا تھا یہ تو میں فسا اب کیسے لوگوں کو ڈھونڈوں وہاں کون کون سے کمر میں سویا ہے جان بچا کر میں جو ہے نکلا اور صرف میری تھیلی لی اور کچھ بھی نہیں لیا میں نے اس لئے کہ سب کو اٹھانا کرنا میرے بس میں نہیں ابھی تو جان بچا نہیں ہے میں سمجھ گیا جنہ تھیں میں گیا یہاں دیکھا یہاں دیکھا جہاں ساتھی ملے وہاں جا کر اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے پھر سارے ساتھیوں کو جگایا بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے میرا سارا سامان تو وہاں ہے اب تم لوگ آؤ سامان لاؤ یہاں تھنڈی بہت ہے میں تو اسے نہیں سوسکتا مولانا ہم تو نہیں جائیں گے مولانا ہم تو نہیں جائیں گے اے بھین نہیں جاؤں کہ تمہیں کئی سے سونگا یار اس زمانے میں تو اتنا استقبال نہیں ہوتا تھا جنہیں اس دور کے اندر ہے خیر اللہ اللہ کر کے وہ لائے اور اللہ کر جائے پھر ہم نے وہاں رات گزاری پھر حافظ پٹل سے کہا کہ حافظ صاحب تمہارو بلیک بن تمہیں مبارک ہم نے آم مسجد میں پروگرام نہیں رکھوانا تمہارے آم مسجد میں وہی ذمہ دار ہوتے تھے آم مسجد میں نہیں رکھوانا آفی صاحب نے کہا کیوں میں نے کہا رات کو یہ ہوا ارے بھولے تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے آفی صاحب نے کہا تو ایک بات بنیادی عاد رکھنا کہ جنات انہیں انبیاء کو نہیں ستایا اور انسانوں نے بدر احد خندق فتح مکہ مقابلے پر آئے لیکن جنات ہمیشہ وہ بادی میں جنات ہی آئے ہیں زیادہ اور جنات اچانک مسلمان ہوئے ہیں سارے دنیا کے اندر خبر پہنچی سارے دنیا میں اسے ہوایں پہنچی جب حضور کو نبوت ملیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ کچھ ہوا ہے کیا ہوا ہے کسے کو کچھ پتہ نہیں تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ جنات ڈھونٹے 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 وہاں پہنچے حضور نماز پڑھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جنات انہیں آپس میں کہا انسی تو انسی تو انسی تو خامش دو خامش دو کش پش مت کرو حضور کا پورا قرآن سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں حضور نے سلام بھیرا تو وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے قوم میں جا کر کہا کہ اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے اس کے بعد پر لبے کہو قرآن کے آئے تھے ناظر بھی آپ کو حضور کچھ پتہ نہیں ہے لیکن آپ کا قرآن سن کر پوری جنات کی قوم مسلمان ہو گئی ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَدَرُو قَالُوا أَنْسِتُهُ فَلَمَّا قَدَوَّلُوا الٰى قَوْمِهِم مُنْدِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا یہ جنت کہہ رہے ہیں قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اے قوم ایسی کتاب ہم نے سن کر آئے ہیں جو تورہ تو انجل کے بعد نازل ہوئی ہے اور آگے جملہ کہا یا قَوْمَنَا اَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِنْ دُنُوبِكُم وَيُجِرْكُم مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے ہماری قوم وہ اللہ کا دعی ہے اس کے بعد پر لبے کہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں برے عذاب سے اللہ بچائے گا پورے قوم مسلمان ہو گئی یہ جنت ابباس ابن مرداز السلم یہ کا جو قصہ ہوا ہے اس میں بھی جنتوں کا حق تھا تمہیں داری جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی جنتوں کے دعوت پر مسلمان ہوئے حضرت عمر کے بھی جو اسلام ملا ہے اس میں بھی جنتوں کا حق تھا اسے ترے قبر ابباس ابن مرداز السلم قبل ابن سلیم ایک بہت زبردست قبیلہ تھا ہمارے بیانت وہاں ہوتے ہیں قبل ابن سلیم میں اتنا دور وہ علاقہ ہے کہ اج یہ دور کے اندر بھی وہاں لائٹ نہیں ہے یہ دور جبکہ ہر قسم کی ترقیات ہیں لیکن وہاں لائٹ نہیں عرب ہمیں وہاں لے جاتے ہیں چودہی شد میں اور کہتے ہیں کہ حضرت روش قبل ابن سلیم کے قصہ بیان کرو یہاں میں وہاں بیان کرتا ہوں میں نے کہا جنت کی وجہ سے یہ قبلہ مسلمان ہوا عباس ابن مرداس السلمی مرداسی پجاری تھے یہ سادھو تھا مرداس اور بڑا سادھو تھا سارے عربی سے بہت مانتے تھے سارے عرب دو لوگوں کو بہت مانتے تھے ایک مرداس کو مانتے تھے اور ایک شہرہ کو مانتے تھے شہرہ یہ ستارے کا نام ہے اس لئے قرآن میں کہا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَ تم شہرہ کی عبادت کرتے ہو شہرہ کو پیدا کر رہے والا تو میں ہوں سورہ نجمہ میں کہا گیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَ اللہ ہی تو ہے جس نے شہرہ کو پیدا کیا اور تم شہرہ کی عبادت کرتے ہو اور انسانوں کے اندر یہ مرداس کو بہت مانتے تھے بہت بڑا سادھو تھا پجاری تھا جب اس کا انتقال کے وقت قریب آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے عباس کو بولایا اور عباس کو بولا کر اس نے یہ کہا کہ دیکھ بیٹا میں تو مر رہا ہوں میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی حالات آوئے تم پر تو یہ بودھ ہے بڑا بودھ اس کی پجا پاٹ کرنا خوشبو لگانا یہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا یہ مرداس نے وسیعت کی وسیعت کر کے مر گیا اب مرنے کے بعد عباس ابنے مرداس کہتے تھے کہ سب اس کو دفن کیا مشرقین مکہ ان کے مردوں کو جلاتے نہیں تھے دفن کرتے تھے مدین منمرہ میں بھی مکہ مکرمہ میں بھی اسی لئے مسجد اور اب ابی جو ہے یہ مشرقین مکہ کے قبرستان تھا مشرقین مدینہ کے جو مشرقین تھے ان کا قبرستان تھا جو پرانی مسجد اور ابی وہ قبرستان تھا مشرقین کا حسین نے فرمایا یہ کیا ہے تو صاحبہ نے کہا کہ حضرت scentیورہ کیا قبرستان ہے آپ نے کہتا ہمارے تو قبضہ ہو گیا ہے جو قبریں ہیں اسے پاٹو اور جو نئی لاشیں ہیں سب کو نکالو باہر پھینکو اور اسے پاٹ کر اسے مسجد داخل کرو مسجد داخل کیا اس کو وہ لوگ جلاتی نہیں تھے ہمارے برادرین وطن جلاتے ہیں وہ لوگ جلاتی نہیں تھے وہ دفن کرتے تھے مشرقین مکہ بھی مشرقین مدینہ بھی سارے کے سارے تو یہ مرداس جو تھا یہ مر گیا تو سارے قبل ان کے قبلے چار سو آدمی تھے لیکن یہ چار سو آدمی پورے ہچاس پر بھاری تھے دادا قسم کے مالدار مال بھی ہے ان کے پاس ہتھیار بھی ہے ہر آدمی درتا تھا مرداس ختم ہو گئی بات لیکن مرداس نام مت رکھنا پھائیں مرداس نام مت رکھنا میں کوئی نام لیتے ہو اس لئے درتا ہوں کہ لوگ خالی نام سنتے ہیں اور دھڑالے سے رکھ لیتے ہیں یہ نہیں یہ نام رکھنے جیسا نہیں تو اب جہاں مرداس کے انتقال ہوا انتقال ہوا رات کو جو ہے ابباس ابنی مرداس یہ سوئے ہوئے تھے اور آواز آئی قل لیل قبیلت من سلیمن کل ہا قل لیل قبیلت من سلیمن کل ہا حلک الانیس وعاش آهل المسجدی اوضا دیماد یہ دیماد بود کا نام تھا یہ بڑا بود تھا اوضا دیماد وکانا یعبد مرتا قبل الكتاب الى النبی محمد ان اللذی ورث النبوة والہدا بعد ابن مریم من قریش محتدی یہ اشار کوئی پڑھ رہا ہے یہ ابباس گفر آیا ہے اور یہ کوئر آواز کر رہا ہے یہ جنت تھے یہ سارے کے سارے جنت تھے اور ایک اشار پڑھ رہے تھے قل لیل قبیلت من سلیمن کل ہا قبل ونی سلیمن کو ہمارا پیغام پہنچا دو حلک الانیس وعاش آهل المسجدی تمہارا جو غم خربت ہے وہ حلق ہو گیا اب تو مسجدوار جماعت کے چلے گی مسجد والوں کے چلے گی حلک الانیس وعاش آهل المسجدی او دا دماغن وکانا یعبد مرتن قبل القتابی الان نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دماغ کو چھوڑو دماغ تو ثبت کا نام تھا دماغ کو چھوڑو اس کی پجا پڑھ کی جاتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پجا پڑھ کی جاتی تھی اب ایک اللہ کا نبی آیا ہے محمد اس کی بات مانو تو یہ عباس نے کہا اس کا ایڈریس تو دے محمد کہاں رہتے ہیں تو وہ جنہ تو نے ایڈریس دیا اناللذی ورثن نبوت والہدا بعد ابن مریم من قریش مہتدی وہ وہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت دیئے ہدایت دیئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور یہ قریش میں ایسا ہے قریش میں جا کے ڈھونڈو اور قریش مکہ میں رہتے تھے ان کے قریش کے بڑے بڑے یہ مکہ میں رہتے تھے ابباس نے مرداز کہتے ہیں میں گھبرایا تو باپ کی نصیت مجھے یاد آئی کوئی پریشانی آوے تو یہ بوت کی پوجا پات کرنا یہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا میں بھاگا بھاگا خوشبو لے کر دیماد کے پاس گیا اور خوشبو لگائی اور سینے سے لگایا بھائے دیماد بہت ٹینشن میں ہوں بہت ٹینشن میں ہوں یہ آواز آ رہی ہے تھوڑے دیر کے بعد وہ بھت انہیں دعوت دینے لگا میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام اگر ہم کریں گے تو جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں وہاں کی درو دیوار سے جو ہے اللہ اکبر کے نعرے نکلیں گے ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ پہنچائے گا اب جو بھت کی پوجا پات کی اور مدد مانگی تو بھت نے انہیں دعوت دی یہ جنت جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تم جاؤ قریش میں جاؤ ڈھنڈو محمد کو تو اب باس مند مرداس نے اعلان کیا چلو بھائی ہمیں قریش کو ڈھنڈنا ہے کوئی محمد آدمی آیا ہے دنیا میں چلو چلو چلے تو روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں دور تھا مکہ جہاں پر بھی ہم لوگ بجب جاتے ہیں نا تو بہت سیکوریٹی کے ساتھ عربی عورتیں بھی ہوتی ہیں ہم بھی ہوتے ہیں تو بہت سیکوریٹی کے ساتھ پہاڑیاں پھر جہاں یہ رستے بھی جہاں اتنے مضبوط نہیں لیکن نارب اللہ جزائے خیر دے بہت خدمت کرتے ہیں وہاں بریہ نہیں کھلاتے ہیں ان کو وہاں پر فال فروٹ یہ لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت رات رکنا ہو تو رات بھی رک جائیں بہتری نہر ہے یہ پڑھے رہے ہیں کہ میں نے کہا نہیں پہنے سام بغیرہ ہے چلو ابھی گھر اپنے ابھی مکہ چھوڑو دے مدینہ چھوڑو دے جہاں سے گزرتے تو پہاڑوں سے یہ آواز آتی درختوں سے یہ آواز آتی زمینوں سے یہ آواز آتی قل للقبیلت من سلیم کلیہ حلک الانیس وعاش اہل المسجدی او داد مادن وکان یعبد مرتن قبل القتاب الى النبی محمدی اِنَّ الَّذِي وَرِثَ النَّبُوَةَ وَالْهُدَى بَعْدَ بِنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرْئِشِ مُتَدِي یہاں تک کہ مکہ پہنچے ہر جگہ پر یہ آواز سنتے رہے مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم نے لوگوں سے پوچھا محمد احمد نامی آدوی کہاں ہے اوہ اس کے بات مت سننا اس کے بات مت سننا اس کے بات سنو گے تو تمہارے میاں بھیوں میں لڑا ہو جائے گی ابباس ابن مرداز نے کہا بات سننا نہ سننا بات کی بات ہے لیکن ہمیں ایڈریس تو اس کا گھر کہا ہے چنانچہ وہ مکان ہے ابباس ابن مرداز اسلامی آگے بڑھے اور دروازہ کھٹ کھٹ آئے نہیں بس دروازہ یوں کھٹ کھٹ آنے والے تھے کتابوں میں لکھا ہے کھٹ کھٹ نہیں کیا بس یہ ارادہ کیا کہ یہ کھٹ کھٹ آئے اور ففاتہ الباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتے ہی آپ نے کہا اَنْتَ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدازِ السَّلَمِي یہ آپ نے کہا اَنْتَ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدازِ السَّلَمِي کیا تُو عَبَّاسِ بْنِ مِرْدازِ السَّلَمِي ہے تو عَبَّاسِ بْنِ مِرْدازِ السَّلَمِي ہے کہ ہاں میں ابباس ابن مرداد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں فرمایا قصت و سنمک الَّذِي سَعَرَ فِي قَبِلِ اِبْنِ سُلَيْمِ اَنَا أُبَيِّنَ مَا أَمْ أَنْتَ تُبَيِّن تمہارے بدھ کا جو قصہ ہوا ہے تمہارے خاندان میں قبیلے میں میں بہن کروں کو تم بہن کرتے ہو یا آپ نے کہا میں بہن کروں یا تم بہن کرتے ہو تو ابباس ابن مرداد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَنَ الَّذِي أَخْبَرَكَيَا مَحَمَّد کہ تم کو کس نے خبر دی اللہ نے کہا اللہ اخبرانی اللہ نے خبر دیئے تمہارا یہ قصہ ہوا یہ قصہ ہوا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا یہ یہ جنتوں کی دعوت ہمیں شاد رکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ خالی انسان تبلیغ کا کام کریں گے یہ نہیں ہے ہاں جنت بھی انسانوں میں ایک فرق ہے کہ جنت ہسپٹل نہیں بنائیں گے انسان ہسپٹل بنائے گا سمجھ گئے آپ جنت کتابیں نہیں لکھیں گے یہ نہیں کہتا ہوا میری پکڑ کریں گے وہ قرآن تو پڑتے ہیں نا تو کچھ کوئی نزام تو بنے گا انسان ہسپٹل نہیں بنائے سکتے ہوای جات نہیں بنائے سکتے دمائیاں نہ بنائے سکتے لیکن جنت کو شکر کے بیماری ہوتی نہیں ہے ان کو ہاڑ کی تکلیب بھی نہیں ہوتی ان کو جوہے کسی خسم کے تکلیب ہوتی نہیں ہے ہمراہ ان کے لام بھی ہوتی ہیں اب تک وہ جنت موجود ہے جنت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اب تک ہے مسجد نبی ملتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں ہمارے مہندی والی مسجد میں یہ جنت ہے میرا جو بیٹھا ہے یہ بھی گواہ ہے یہ جو قصہ سنا رہا ہوں مہندی والی مسجد کے اندر میں بہت پریشان تھا بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے مفتے حضیفہ خالید وغیرہ سب چھوٹے چھوٹے تھے اور میں وہاں قرآن بھی سنا تھا تھا بہت پریشان میں پریشان ہی میری یہ کہ یار گھر والے کہتے تھے کہ یہ عید آ رہی ہے بچوں کے لئے کپڑے نہیں ہیں عید کے کچھ کہیں اسے سلاو کچھ کرو اور میں نے کہا بھی آپ تو دو دن تو رہ گئے ہیں عید کے اور جو ہے پیسے کی بھی کمی ہے اور کہاں جائیں گے بھی جلا ایسے کپڑوں میں عید کر لینا عید کے بعد انشاءاللہ سلا لیں گے تیک آدمی آئے میرے پاس مولانا بہت پریشان ہو بھائی پریشان کیا بچوں کے کپڑے سلا نہیں ہیں ٹپڑا تو ہے ہڈی ہڈا یا تیر کپڑے وہ تو ہے لیکن اب اتنا جللے کون سی ہے میں سی ہوں گا تو کیسے سیے گا میرے اتنے بچے ہیں فالا 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 مولانا فکر نہ کریں میں انشاءاللہ سی کر دوں گا آپ کو کہ یہ میرا بادہ ہے اب تک آتا ہے اب تک ہمارے ہمارے تعلیم میں آتا ہے کہ میں ساتھیوں کے بتاتا نہیں ہوں بتاؤں گا تو ٹنشن ہو جائے گا ایک بچارہ بیمار ہو گیا تھا بہت اسرار کر رہا تھا مولانا خالی مارا مسافر کر رہا بھی نہ کھونے میں نے کہا دیکھتے ہیں ایک مہینے تھے کہ بیمار رہے گا ارے نہیں وہ مجبوط چھو تو وہ آیا میرے پاس زہر کی نماز میں اور کہا مولانا خالی کپڑا مجھے دے دو کپڑا نہیں ہے تو میں لے آؤں گا کہیں سے تو لائے گا تو کان سے لائے گا یہ کہا مولانا لے آؤں گا پیسہ نہیں میرے پاس پیسہ ہے تو مسئلہ ہے یہ پیسہ ہے میرے پاس تو میرے گھر میں کپڑا مکام چھوٹ یہاں قریب میں رہتے تھے میں نے میری بیو کو خبر بھیجی جو بھی کپڑوں کو ٹکڑا چھکڑا ہوں بھیجو اور بچوں کے ناب بھیجو بچوں چھوٹوں چھوٹے تھے ہمارے میں نے لائے دے دیا دیکھ بہا ہے یہ دونی چاہیے یہ ٹھک ٹھک سینا میں فکر رہو زہر میں دیا اور مغرب میں سب کے کپڑے سی کے لے آیا سب کے سب کے نام لکھے ہوئے بھائی تو تو اس نے کہا میں کوئی اور مخلوق ہوں ارے یار تو تو روزانہ میرے بیان میں آگے بیٹھتا ہے بولی اسی لئے تو کپڑے سی ہے میں نے تو بیان میں آگے بیٹھتا تھا وہ اب بھی آتا ہے تعلیم کے اندر بس آ کر مسابہ کر کے چلا جاتا ہے تو ہمارے بمبے میں اب وہ آسیم آسمی ہے نام سنا ہوگا آپ نے تو اس کا بھائی ہے چنہیں اس کا بھائی وہ میرے پاس آیا اس کے پاس آیا ہمارے جنت کے پاس یہ ہے کہ قریب میں رہتے ہیں یہ لوگ وہاں وہ نے کہا مولانا سے کہا جنت سے میری ملاقات کرا دیں تو پہر تک بات پچی میں نے کہا اس کا کام نہیں ہے پریشان ہو جائے گا ارے مولانا میں تو بہت بہت دور آدمی ہوں یار میں تو کپ ٹینشن مطلب اچھا میں نے کہا فلا دن عشاء کی نماز میں مہندی والی مسجد میں آنا لوگ جب مسافہ کے لئے کھڑے ہوں گے تو تو میرے پاس خالی کھڑا ہو جانا جب وہ جنت آیا گا تو میں کہوں گا کھلے بھائی ہمارے ابو آسیم کے بھائی ہیں یہ مسافہ کھلے ان سے اتنا میں کہوں گا تو سمجھ جانا وہ جنت تھے ہاں ہاں ٹھیک ہے اب وہ آیا اس کے ساتھ پولیس والی بھی بڑے لوگوں جس ہوتے سیکرورٹی یہ وہ سب آیا لوگوں نے سمجھے بتانے کیوں آیا ہے کیا ہے کیا نہیں خیر اب میں نے تعلیم کر لی مہندی والی مسجد میں ہماری حیات صاحبی کی تعلیم ہوتی ہے تھوڑی دیس دیس منٹ پندرہ منٹ تو ہم تعلیم کر کے فارغ ہوئے تو لوگ مسافہ کے لئے کھڑے ہوئے جوانی کا زمانہ تھا تو ہم مسافہ بھی کر لیتے تھے اب بڑا پہ میں مسافہ کرنا مشکل ہو گیا کیا مسافہ کرے لوگوں سے مسافہ کرتے کرتے میرے گھٹنے پر مارتے ہیں میں خود بیمار آدمی گھٹنے کا اور ایسے زور سے ماریں گے تو میں نے کہا بھائی یہ اس سے اچھا کبھی مسافہیں نہ کرو مسافہ کے لئے یہ میرے پر قریب کھڑا تھا وہ اب وہ آسم آدمی کہا بھائی پپو ہے پپو پپو اس کا نام ہے پپو نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ اشرت کہتی ہے کہ شرط پپو ہے جو ہے شالی مار والے کا یہ رشتے دار ہے بھائی ہے اس کا یا کوئی بھی اخر وہ آیا تو جب وہ میلائن لگی تو میں نے جو ہے بھائی پپو بھائی یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں بہت خدمت کرتے ہیں ہماری بس وہ جو مسافہ کیا وہ تو ہلنے لگئی ہیں تو میں نے ان کے پولے سالو زکاہ لے جاؤ اسے دس دن تک بخار رہا اس کو اب کبھی کبھی ملنے کے لئے کہتا ہے تو میں کہتا ہو یہ میرے جنت سے ملنے بھائی کافی ہے اس سے ملنا یا نہیں ملنا نا مولانا نا 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 ہو گیا پورے زندگے کا بخار میں نے قبول کر لیا اب اب نہیں اب نہیں اب نہیں یہ فطری چیزیں تو جنت میں تعدی نہیں ملی گی کوئی ہسپتال نہیں بنائیں گے کوئی قسم کا جو ہے کوئی دوائیں نہیں بنائیں گے کوئی روڑ نہیں بنائیں گے انسانوں کو اللہ نے یہ کہا ملقت کرمنا بنی آدم کہ بنی آدم کو ہم نے جو ہے اس کو عزت دی ہے کہ یہ خوب جو ہے ترقی کرتا ہے ہوا اجاز بنائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا لیکن حکامات دونوں کے ایک روزہ ہم رکھیں گے روزہ وہ رکھیں گے جنت ہمیں کہتے ہیں مولانا انسانوں کے لئے دہج کرنا بہت مشکل ہمارے لئے دہج کرنا بہت آسان نہ تسری کی ضرورت نہ ٹکٹ کی ضرورت نہ ویزے کی ضرورت اور ہمارے لئے تسریوں کے لئے کتنی ضرورت پڑتی ہے سمجھ گئے کہ نہیں تو میں نے اس پر یہ سنایا کہ جنت نہ تُو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساتھ دیا اور مسلمان بھی ہوتے گئے مسلمان بھی ہوتے گئے مسلمان بھی ہوتے گئے مسلمان بھی ہوتے گئے اور البتہ کسی قافلے میں حضور نے لیا ہو یہ مجھے روایتیں نہیں بھی لی یہ جماعت بناتے ہیں نا بے ہمارے جماعت جا رہی ہے بجر کی طرف تم بھی چلو تم بھی چلو تم بھی چلو اور جنت جنت اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی نہیں لیا زیادہ بے چلو مسجد کا کام کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے کچھ نہیں آپ لوگ کرو مسلمان کرو جنت احکامات کو پورا کرو حشر کے میدان میں ان سے بھی پوچھا جائے گا یا معاشر الجنی والینس یا معاشر الجنی والینس آپ اکثر دیکھو گے جنت کے ذکرہ پہلے آئے گا انسان کے ذکرہ اچھا بہت اچھے ہوتے ہیں تو برا نہیں ہوتے لیکن خراب بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ہم شرابیں پیتے ہیں انسانوں کے اندر پریشان کرتے ہیں لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جن بہت پریشان کرتا تھا تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا یہ بتایا کہ خط تمہارے پاس رکھو اور کہیں سلمان علیہ السلام کی اس میں تاریخ کی یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ خط تو حضور نے جو دیا اس کو تو جب تک وہ خط ان کے پاس راہ کوئی جن آتا نہیں تھا وہ خط کا میں نے بنا بھی دیا یہ جو ہے نا ہمارا خط ہمارے چھویس صورتیں جو چھپی ہیں اس کے آخر کے اندر وہ خط ہے جنت کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا یہ تو ایک بیان کا میں نے تذکرہ کیا چھے بیانت کی ہے نا حضور نے کتنے بیانت کی جنت میں بھائی تو پانچ بیان رہ گئے کتنے بیان رہ گئے تو پانچ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ لائے گا اس وقت بیان کروں گا لیکن سننے جیسے کہ حضور نے ان میں کیا حکامت بتائی کہ حضور نے کیا حکامت بتائی تو یہ یہاں جو تائف سے واپسے پر جو پہاڑوں پر جنت آئے انہوں نے حضور کے بہت خدمت کی تو حضرت زید ابنہ عرصہ کہنا لے گا حضرت ٹھیک ہے یہ لوگ آتے ہیں کھانا لاتے ہیں فروٹ لاتے ہیں لیکن اپنا کیا کرنا کہ ہم تو بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا چلو اخنا صاحب نے شرک کو بلاتا ہوں تو حضور نے اخنا صاحب نے شرک کو بلایا وہ بھی چودھری تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی دیکھو ہم پریشان ہیں ہم دو ہیں ہماری بی بچے مکہ میں ہیں میری بی 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 بچے حضرت سودہ نکہ میں آگئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ جہاں میری بیٹھیاں بھی ہیں تائف والے وہاں جانے نہیں دیتے مکہ والے یہاں جانے نہیں دیتے تو تم ہماری مدد کرو وہ لوگ کیا مدد چاہتے ہو تم ہمارا ہمیں پناہ دو کہ کسی کو پناہ دے تو کوئی مار نہیں سکتا آخر نصب نے شرک نے کہا کہ مکہ میں اتنا گرم ماحول ہے آپ کے خلاف اتنا گرم ماحول ہے کہ اگر میں نے پناہ دی تو یہ مکہ والے مجھے قتل کر دیں گے جب پناہ نہیں دیتا چلے گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطم قبول آیا یہ مطم حضرت عائشہ کا پرانا ہونے والا خسر حضرت عائشہ کی منگنی مطم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ منگنی کینسل ہوئی پھر حضرت کے ساتھ رشتہ چلا بڑا لمبا قصہ میں بیان کرتا ہوں حضرت خولہ جو تھی یہ جگممانی تھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خولہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور خولہ نے آ کر کہا حضرت بہت پریشان نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا خولہ گھر کا کام بھی مجھے سنبھالنا ہے باہر کا کام بھی سنبھالنا ہے بیٹیوں کو بھی دیکھنا ہے دعوت کا کام بھی دیکھنا ہے حضرت خولہ نے کہا کہ میں آپ کے لئے کوئی لڑکی ڈھونڈو حضرت خولہ نے کہا سیبہ ڈھونڈو یا کماری ڈھونڈو آپ تھوڑے جرد تو خامش رہے خامش رہنے کے بعد آپ نے کہا خولہ دونوں ڈھونڈو دونوں حضرت خولہ کہتی ہے کہ میں حضرت خولہ جو تھی یہ جگممانی تھی جگممانی ہمارے نظام الدین مرکز میں مولانا اظہار و لحسن سب رحمت اللہ لے ہوتے تھے یہ سب ان کو مامو کہتے تھے میرے اببا بھی مامو کہے حضرت جی بھی مامو کہے حالانکہ یہ مامو نہیں تھے ہمارے ہم تو پالمپوری ہمارے کیا تعلق رشتے کا ان سے اببا بھی کہتے تھے بیٹا یونوس مامو اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو حضرت جی بھی کہتے تھے بھئی مولی یونوس میڈا تیکھو مامو اظہار کیا کر رہے ہیں آپ کے عبدابد بھی ہوگا جگممانی جگمممو جگ بھاوی جگ بھائی جگ چچا سب چچا کہتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے قبیلوں کے اندر تو یہ حضرت خوالہ جگممانی تھی اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا جو ہے میں انتظام کرتی ہوں لڑکی کا شادی کا تو پوچھا کہ حضرت سیبہ سے کراؤں کواری سے کراؤں تو حضرت نے فرمایا دونوں سے کراؤں اور پھر ایک جملہ کہا آپ نے یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے شادیاں کرانا یہ جملہ کہا شادیاں کرانا یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے اب حضرت خوالہ باہر نکلی جب باہر نکل دیا تو سودا کھڑی تھی اتفاق یعنی تو سودا سے کہہ کر نہیں آئی تھی سودا کھڑی تھی ارے سودا ارے سودا تیرا پیغام لے کر آئی ہوں تیرا پیغام کہا کون اشارہ کیا اچھا میرا پیغام ہاں تو تیار ہے کے نہیں ہاں ہاں میں تیار ہوں کون انکار کرے گا میں تیار ہوں وہ سامنے میرے والد زمعہ بیٹھے ہیں حضرت سودا کے والد کا نام تھا زمعہ وہ بیٹھے ہو گئے تھے وہاں کہ تم وہاں جاؤ اور میرے والد کو کہو کہ سودا کا پیغام آیا ہے اور سودا تیار ہے وہ خالی ہاں بھر دے تو میری شادی کراؤ دو حضرت سودا چلی تو حضرت سودا نے زور سے کہا کہا خالہ ایک بات سنو ایک بات سنو میرے اببہ کے سامنے سلام مت کرنا مہربانی کرنا سلام کرو گی میرا نکا نہیں ہوگا سلام سن کو چڑھے تو بھی جاؤں تو کچھ نکچھ تو بولنا پڑے گا تو کہا کہ جاہلیت کے سلام کرنا تو پوچھا حضرت سودا نے جاہلیت کے سلام کیا ہے تو حضرت سودا نے کہا بڑ مارننگ سباہ الخیر یہ کہنا یہ جاہلیت کے سلام ہے خیر وہ لے گئے حضرت خولہ گئی بیٹھے ہوئے تھے سما چچا ارے خولہ آگئی خولہ آگئی خجر لاؤ خجر لاؤ یہ لاؤ ہاں خولہ کیوں آئی ہو کہ سودا کے لئے آئی ہوں اچھا کیا مطلب میں سنجھانی یہ کہا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا محمد ہے ان کو نکاح کی ضرورت ہے تو میرے دل میں بات آئی کہ سودا کے ساتھ نکاح ہو جائے ارے ہاں بہت اچھا میں تیار ہوں باپ تیار ہو گئے اب جب باپ تیار ہو گئے حضرت سودا وہاں کھڑی کھڑی جو اشارے سے سمجھ رہی تھی کہ ماملہ برابر چل رہا ہے اتنے میں یہ عبداللہ یہ عبداللہ ابن زمہ یہ مشرق تھے بعد ہی مسلمان بنے یہ آئے بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں گھر میں تو زمہ نے کہا یہ سودا کا پیغام لے کر آئے کس کے ساتھ یوں کہ محمد کے ساتھ نہیں 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 میری بہنوانی جائے گی اگر میری بہن گئی گھر توڑ دوں گا یہ کروں گا اببہ نے کہا اتنا اچھا رشتہ کاملے گا نہیں میری بہنوانی میری بہنوانی میری بہنوانی وہ نے نے گھر کے دیوارے توڑتا شروع کر دی برطن پھینکنے شروع کر دی میری بہنوانی جائے گی بعد نہیں مسلمان بن گئے تھے عبداللہ ابن زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت روتے تھے صحابہ پوچھتے تھے کیوں روتے ہو وہ لے میں نے حضور کی خلاف اب اتنا ہنگا میں کیوں کھڑا کیا مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ تھا اور میں نے ہنگا میں کیوں کھڑا کیا تو عزر صودہ بھاگی بھاگی عزر صودہ نے کہا کیا ہو رہا ہے اببہ گھر میں بیٹا تیرا رشتہ آیا ہے محمد کے ساتھ میں تیار ہوں تیری ماں تیار ہے یہ عبداللہ تیار نہیں ہے تو حضور صودہ نے کہا میں جہے دلیر بن گئی اببہ میں تیار ہوں بھائے تیار ہو کے نہ ہو اپنی بھلا سے میں تیار ہوں میرا نکاہ کرا دیجی آپ چنانچہ خولہ لے کر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاہ ہو گیا تو حضور صودہ جہے ان کے مزاج میں ذرافت تھی ذرافت سمجھتے ہو بجراتی کیا سمجھیں گے یعنی وہ ہساتی بہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچیاں تھی نا بچیاں تھی اور حضور کے پر حالات تھے تو حضور کہتے تھے سودہ نے اتنا ہسایا اتنا ہسایا کہ میں سارا غم بھول گئی بھول گیا کھانے کھانے بیٹھے چٹکلہ چھوڑ دے حضرت فاطمہ کو اپنے گہلے سے لگا لیا سب بچیوں کو اپنے ساتھ لے لیا دامادوں کو لے لیا اور سارا گھر کا نظام سٹ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ہساتی تھی حضور کو ہسانے کی کبھی کبھر تو ایسے جملے کہہ دیتی تھی کھانے بیٹھے ہو تو کوئی چٹکلہ چھوڑ دے تو وہ جو ہے حضور کا لقمہ بھی باہر آ جاتا ہے تو حضور ایسے ہستے رہتے تھی اور کبھی کبھر یہ بہتد فاطمہ وغیرہ کہتی کہ امیہ ذرا کچھ سناو نہ سمجھ گئے گا نہیں کچھ سناو نہ کچھ سناو مزہ آتا تھا ایک مرتبہ جب سٹ ہو گئے حضور عزت سعودہ کے ساتھ تو حضور خولہ پھر آئی حضور خولہ نے آ کر کہا کہ ماشاءاللہ مجھے آپ کا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ گھر سٹ ہو گیا سعودہ کھانا بھی پکا رہیے بچیاں سب مل کر برتن دھو رہے ہیں ایک گھر سٹ ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں اللہ تم جزائے خیر دے بہت اچھے عورت سے نکاہ کرایا آپ نے اور بہت میرے گھر کے اندر سکون ہو گیا اب میں اتمنان سے دعوت کا کام کرتا ہوں گھر کا کام سنبھال لیتی ہے اور باہر کا کام زید ابن حارسہ ہے حضرت بلال ہیں یہ لوگ کر لیتے ہیں ابو طالب تھے نہیں وہ لوگ کر لیتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک حضور نے خولہ سے کہا سب بیٹھیں سودہ بیٹھیں ہیں بچیاں بیٹھیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں ہیں خولہ بیٹھیں ہیں اچانک حضور نے خود نے کہا ارے خولہ وائدہ یاد ہے تجھے بات یہ ہوئی تھی کہ تم نے بجھے پوچھاتا سعیبہ سے نکاہ کر رہا ہوں یا باکرہ سے کر رہا ہوں تو میں نے کہا دونوں سے کر رہا ہوں تو سعیبہ سے تو کرا دیا کماری کہا ہے یہ حضور نے کہا کماری کہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی اس طرح سے کہا کہ حضورت وہ بھی سٹن کر کے آئی ہوں وہ بھی سٹن کر کے آئی ہوں تو حضور نے فرمایا کون من من کون ہے یہ کہا آپ کے بھائی کی بیٹی میرا بھائی کون کابو بکر یہ کہا ابو بکر کے دو بیٹیاں ہیں ایک اسما اور ایک عائشہ تو کون فرمایا ہے حضورت خوالہ نے آئیشہ آئیشہ کے سدورہ نکا کیسے ہوگا یہ حضور فرما رہے ہیں آئیشہ کے سدورہ نکا کیسے ہوگا کیونکہ آئیشہ کی تمنگنی ہو چکی ہے حضورت آئیشہ کی تمنگنی متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی کہ آئیشہ کی تمنگنی ہو چکی ہے کسی کی تمنگنی کسی جگہ ہوئی ہو اور جہاں نے اس کو تڑوانا یہ تو مناسب نہیں ہے تو حضرت خوالہ نے کیا کہا حضرت سب کچھ ہو جائے گا آپ تیار ہیں کہ نہیں بتائی گی سب کچھ سٹن کر کے آئی ہوں آپ تیار ہیں کہ نہیں بہت اچھا او باکر کے بیٹی میرے نکاح میں آئے میرے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن شریعت کو توڑ کر نہیں شریعت کو توڑیں گے نہیں جو کام کریں گے دھنگ سا کریں گے یہ کہ کر نکلی بار او باکر گھڑے تھے اتفاق تھا او باکر آئیشہ کا رشتہ لائی ہوں کہاں یہاں اشارہ کیا آئیشہ کا رشتہ یہاں کیسے ہوگا اپنی تو وہاں بات تے ہوئی ہے مطمئن کہ یہاں فرمایا کہ تم تیار ہو کے نہیں میں تیار ہوں اتنا اچھا رشتہ کون انکار کرے گا چلو اب باکر کو لے کے چلی اسلام آ چکا تھا اور لے کر چلی وہاں جب گئی تو یہ مطمئن بیٹھا ہوا تھا ارے اب باکر آو باکر آو ارے مامانی خولہ خولہ آو 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 اکرام کرتے ہیں نا بے خجورے لاؤ زمزم لاؤ یہ لاؤ حقہ لاؤ یہ سارا دھمل شروع ہو گئی اچھا کیوں آئے ہو تو حضرت خولہ نے صدیق اکبر سے کہا تھا آپ کو بولنا نہیں ہے میں بولوں گی آپ اڑا ٹڑا بول لوگے تو معاملہ سب ختم ہو جائے گا آگے بھی شو ہو جائے گا میں بات کروں گی آپ خاموش رہنا آپ خالے گردے نلاتے رہنا بس گئی بولنا مت تو خولہ نے بات شروع کی بھئی وہ آئیشہ کی منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ تو ہم دونوں آئے ہیں کہ نکاح کی تاریخ مقرر کر لیں پر کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے مطبع نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ میں جب میری بیوی سے پوچھو جب پوچھ لو آو بیگم آؤ یہ لوگ آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کی تاریخ لہنے کے لئے یہ لوگ آئے ہیں اس کی بیوی آگئی مطبع کی مطبع کی بیوی آئی تو اس نے کہا ہاں کیوں آیا ہو تم حضرت خولہ نے کہا اب یہ منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ ہم تاریخ تے کرنے کے لئے آئے ہیں تاریخ تو مطبع کی بیوی نے کہا دیکھو سنو ہمیں پتا چلا ہے کہ آئیشہ جو ہے یہ بدل گئی ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ مکہ میں کئے لوگ بدل گئے ہیں تو اب میرا ارادہ تو میرے بیٹے کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے تو حضرت خولہ نے کہا بالا ٹلی پھر کوئی بات نہیں لیکن ایک اصولی بات تھی بیوی منع کر رہی ہے بیوی منع کر رہی ہے حضرت خولہ بہت ہشیار تھی وہ نے کہا ابھی مطبع یہ منع کر رہی ہے تمہارا کہ ارادہ ہے تو مطبع نے کہا میں تو میری بیوی کے پیشے پیچھے چلتا ہوں میری بیوی جو کرتے تھے تو خولہ نے کہا یہاں آکر حضرت سے جوٹ دیا پھر حضرت نے خواب دیکھا کہ آئیشہ میں نے خواب دیکھا جنت سے جو ہے دلہن آئی میں نے گنگوڑ اٹھایا تو تم تھی میں نے خواب دیکھا کہ جنت سے ایک دلہن آئی ایک ٹرے کے اندر گھنگوڑ رادہ تم تھی یہ تو بخاریہ مسلمیں بھی روایتیں آتی ہیں یہ مطبع تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطبع کو بلائیا طائف سے واپسی پر یہ کہاں بھی تو ہماری مدد کر اب رشتہ تو کچھ ہے نہیں لیکن تو ہماری مدد کر یہ مطبع نے کہا میں آپ کو سپورٹ کروں گا ہمارا رشتہ ہو یا نہ ہو لیکن تو بچھے عدوی ہو چنانچہ مطبع نے حضرت کا ہاتھ پکڑا مکرمہ لاکر سب جگہ اعلان کر دیا میں نے محمد کو اور سید ابن حرسہ کو پناہ دیئے کوئی بھی میلی نگاہ سے نہ دیکھے کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا میں اسے قتل کروں گا اور اپنے سارے بیٹوں کو ساتھ رکھا اور حضرت سے کہا آپ تواف کرو گھر پر جاؤں جو کرنا ہے کرو حضرت نے فرمایا ہم تواف کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے تلوارے لے کر وہاں کھڑے رہے سب میں نے پناہ دیئے جب حضرت تواف کر رہے تھے تو حضرت سودہ اور حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ اب وہ آئے ہیں مکان قریب تھا نا تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی آئی اور حضرت سے چپڑ گئی حضرت بھی روئے حضرت فاطمہ بھی روئی اور پھر حضرت اٹھا کر اس کو حضرت سودہ کے گھر پر گئے تو مکہ والوں نے پھر مطم سے کہا کہ دیکھو بھی تم نے یہ اجازت دیئے ہم نے داخل کر دیا لیکن زور زور سے نماز نہ پڑھیں کہ آلال اعلان نماز نہ پڑھیں قرآن نہ پڑھیں وہ بات کے چیزیں اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کہا تھا بدر میں ایک جملہ جب بدر کا قصہ ہو گیا آپ نے فرمایا سنو آج اگر مطم زندہ ہوتا اور مشرقین مکہ کی مجھ سے سفارش کرتا میں سب کو معاف کر دیتا کہ اس کا مجھ پر احسان ہے یہ حضرت نے فرمایا کہ آج اگر مطم زندہ ہوتا کہ قدائب سواب سے پر کسی نے ساتھ نہیں دیا لیکن اس نے ساتھ دیا کہ آج مطم اگر زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش پر اہل مکہ کو معاف کر دیتا اس لئے میرے بھائیو دوست بزرگو آج تمہیں نے جنتوں کی بیان کر دیئے انسانوں کو دیکھئے یہ نہیں لیکن آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دے سکتا ہوں بھائی آپ لوگوں کو ہدیہ دے سکتا ہوں ارے ہندہ وقت والے بولو تو صحیح ایک ہدیہ دوں دیکھو زندگی بھر آپ تین باتوں کا معمول بنا لو میری اس بتائیوی بات پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا اور کوئی فقر نہیں رہے گا عمل کرو گے بھائی نمبر ایک تین سو تیرہ مرتبہ سروع اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالو تین سو تیرہ مرتبہ دورش شریف پڑھنے کے عادت ڈالو اور تین سو تیرہ مرتبہ استغفار پڑھنے کے عادت ڈالو بس ہی تین کام کرو آپ لیکن نمازوں کے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اتنی خیرے تم دیکھو گے اتنی خیرے دیکھو گے اتنی خیرے دیکھو گے اتنی دعائیں قبول ہوں گی اتنا مال اللہ دے گا فرشتے جو ہے پیٹی اپر پر کے پیسے پہنچائیں گے تم کو کرو گے انشاءاللہ دس مرتبہ سور اخلاص پڑھو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے صحیح حدیثوں میں بیس مرتبہ پڑھو دو محل تیس مرتبہ پڑھو تین محل اور تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو تو کتنے محل تیار ہوں گے بھائیں ایک تیس محل اور ایک سو چار مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر سواب اور وہ محل ایسے ہیں کہ الیٹرکہ بھیل نہیں بھرنا مینٹن کرنا نہیں ہے فرشتے خود الیٹرکہ بھیل بھریں گے وہ الیٹرکہ ضرورت ہی نہیں ہے فرشتے سمبھالیں گے کرو گے انشاءاللہ میرے والی صاحب رامت اللہ لیکھ بات فرماتے تھے پیٹا یونوس راتی ہوں گناوے ناپڑن تو پاچھا محل بڑے نخوانا میرے والی صاحب کہتے تھے کہ رات کو نین یا کروڑے بدلتے ہو تو پاچھے محل یعنی ساٹھ مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لینے کا سوٹے سوٹے تو اپنا جنت دی بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا اور نین بھی آجائے گی اببہ فرماتے تھے کہ میں بیان کے لیے مرکز میں سے جب بھی یہ نکلتا تو ظاہری بات ہے کہ پاچھ مینٹ پیدل چلتے تو چلتے چلتے میں محل بناتے بناتے چلتا دس مرتبہ پڑھ لوں کبھی پندرہ مرتبہ پڑھ لوں کہا اللہ پاک یہ محل تو ہمیں دے دینا اور ایک بات بتاؤں کہ اللہ ضرور دے گا اب تھوڑا بھاؤ ہم نے بڑھا دیا پہلے لوگ کہتے تھے کہ مولانا پہلے سو مرتبہ پڑھواتے تھے اب تین سو تیرہ میں نے کہا بھائی تم نے مکان کب خریدا تھا یوں کہا انیس سو پچانوے میں خریدا تھا کتنے میں خریدا تھا پچیس لاکھ میں خریدا تھا اب جو ہے کیا بھاؤ ہے دو کروڑ ہے میں نے کہا تیرے مکان کا بھاؤ بڑھا تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھے گا بڑھے گا کہ نہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالو ٹھیک ہے اور یہ میری تسویئے جاندار شاندار مالدار دیندار یہ میری تسویئے پورے عمداباد لوگو تو دے نہیں سکتے یہ ہمارے محترم ہی ان کو دے دیتا ہوں لوگی یہ آپ کو حدیاء ایک ایک دانہ سنبھال کے رکھنا میری تسویئے میں خود پڑھتا ہوں اس پر تو تین سو تیرہ تین سو تیرہ تین سو تیرہ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ خالی اپنے جب میں لکھ کے رکھتے ہیں تین سو تیرہ تین سو تیرہ تین سو تیرہ تو ابھی مالدار ہو جاتے ہیں بدرین کی تعداد ہے بہت بڑی چیزیں یہ اب جنہ تو کہ پانچ بیانت رہے گئے کتنے بیانت بھائی آج تو میرا ارادہ تھا مائکل جیکسن کے قصہ سننے کا کہ مائکل جیکسن کے قصہ سننے جوانوں کو زرہ مزا آتا ہے قصہ سننے میں سمجھ گئے نا لیکن اب وقت ہے نہیں اب ہم تھک گئے ہیں صبح بھی ہمیں بیان کرنا ہے اب دعوت کا کام یہ ہمارا صدابہار ہے صدابہار کام دعوت کا ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہمیں دعوت تبلیغ میں لگنا ہے لگو گے انشاءاللہ چلے لگاؤ مسجدہ جماعتیں بیٹھو تین دن لگاؤ لیکن ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے بغیر مشورے کی نہیں ہمارے شورے کی جماعتیں ہر مسجد میں ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ مرکز میں جاؤ جمعیرات کا بیان ہوتا ہوگا سنجل کا بیان ہوتا ہوگا اجتماعات ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں شرک ہو جاؤ یہ کام ایسا کام ہے جو اللہ محدود ہے دین کے جتنے کام ہیں وہ محدود ہیں مدر سے محدود ایک کروڑ مدر سے آپ نہیں کھول سکتے دس لاکھ مدر سے نہیں کھول سکتے خرچہ کون کرے گا مقتب بھی قائم اتنے نہیں کر سکتے آپ آپ جو اتنے خانقائیں نہیں بنا سکتے لیکن دعوت کا کام ہے ایسا اللہ محدود اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ سب جگہ دعوت کا کام کر سکتے ہو لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو آپ لیکن ایک شرط ہے اب ہم ایک شرط لگاتے ہیں تبلگ کا کام کرو دین کا کام کرو مدر سے کا کام کرو خانقہ کا کام کرو ایک شرط کے ساتھ اور ایک شرط ہے کیا صفات کے ساتھ کرو پکنک نہیں جو حج میرے پر آتے ہیں وہاں مصابہ کرتے ہیں میں نے کہا باپ آئے ہو بہت مبارک پکنک مت کرنا اللہ پکنک دے دے گا جماعت میں جانا جاؤ پکنک نہیں ایک مردو میں پیٹھا ہوا تھا میں میرے دو کان ہیں بائیں کان سے میں سنتا نہیں ہوں اور داہنے کان سے پورا سنتا ہوں تو داہنے طرف دو نوجوان بیٹھے ہوئے دے اے اوہلیو کائے کشمیر نو روک مڑا سا کشمیر نو اتنے کچھ رہے تو جانتے ہو رہا کشمیر کا روک ملا ہے اور بہت اچھا روک ہے اپنے ملک جماعت بنا تو گھومنے بھی ہو جائے گا ٹینشن پھری بھی ہو جائیں گے کشمیر بھی دیکھ لیں گے اور چلہ دو ہی پورا ہو جائے گا تو دوسرا کہتا ہے میری بہن کے شادی آرے شادی تھوڑا آگے پیشے کر لیں گے اور مجھا آ جائے گا وہ عبداللہ کو بھی لے لیں وہ آسد کو بھی لے لیں وہ اس کو بھی لے لیں تو میں نے ان سے کہا یہ پکنک ہے آپ کی اس پر اللہ عجر نہیں دے گا اور قرآن کی بات بتا رہا ہوں یدل بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ یہ مالی تاریخ جمعل سے میں نے کہی تھی جب میں نے کہی تو میرا چہرہ دیکھنے لگے ہو کہ آپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا آپ سنیے یدل بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئے لوگوں کو گمرا کرے گا اور اسے قرآن کے ذریعے سے اللہ کئے لوگوں کو ہدایت دے گا تو میں نے کہا اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے جمع مائے تعلق بالقرآن جتنی چیزیں بھی قرآن سے متعلق ہیں مثلا نماز یدل بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ حج یدل بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ عمرہ یدل بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ تصنف تعلیف چلا گش تین دن تین چلا میرا چہرہ دیکھنے لگے مولانا اسے لکھو اسے لکھ کر وائرل کرو میرا دماغ اس طرف گیا نہیں تھا جتنی چیزیں قرآن سے ملتی چلتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ گمراہ بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ ہدایت بھی دے گا پھر میں نے کہا دیکھو جہنم میں سب سے پہلے مشرق نہیں جائے گا جہنم میں سب سے پہلے یہود ہی نہیں جائیں گے جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا یہ اببہ فرماتے تھے اور بھرے مجموع میں رائی ون میں دس لاکھ کا مجموع ہوتا تھا تو اببہ کہتا تھا کال کھول کے سنو میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں پکڑا نہ جاؤں میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں اللہ مجھے نہ پکڑے اس لئے کہ میرا بیان لاکھوں آجمینی کروڑوں سنتے ہیں اور حضرت جی پیشے بیٹے ہوتے تھے اور حضرت شیخ بھی پیشے بیٹے ہوتے تھے دون بزرگ اور حضرت جی کے سامنے کہہ رہا ہوں حضرت شیخ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بھیگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی ستھرے گا نہیں مدر سے چلاتے چلاتے اگر کوئی بھیگڑ گیا وہ کعبے میں جا کر بھی ستھرے گا نہیں اببہ کہتے تھے تو سارا مجموع پتھانوں کا بہت روتا تھا اببہ کہتے تھے کم کرو لیکن قولٹی کے ساتھ کرو تو دعوت کے کام کرو گئے انشاءاللہ قولٹی کے ساتھ صفات کے ساتھ اببہ کہتے تھے کہ بہن کے لئے بیٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ صرف تیرے لئے کر رہا ہوں میرا کوئر مقصد نہیں اور تین میرے حدیع قبول کر لئے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی واہ واہ پھر تین سو تیرہ مرتبہ اور پھر تین سو تیرہ مرتبہ انشاءاللہ جب دوسری مرتبہ آئیں گے اس کو پھر اور بڑھا کے دیں گے آپ کو ابھی اتنا تو شروع کرو اب بتاؤ اللہ کے راستے پہ جانے کے لئے کون کون تیار ہے جل سے کھڑے ہو جاؤ یہ نام لکھا دو پھر ہم دعا کر دیں کوئی ہے نام لکھنے والا بھی ہمارے ساتھی دیکھ لو کچھ دیکھو ہم تو ہر جگہ گئے میرے والد کہتے تھے کہ جہاں پر بھی جاؤ اپنا دھندہ کر لینے کا یہ ہمارے فائے کا نام لکھو کہا کہ سرکیس کی کیا نام محمد مرلو میرے اببہ کا نام ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں تین چلے تین چلے بھائی نام لکھو ان کا اور کون تو یہ آ رہے ہیں کیا نام کڑی کڑی سے آئے ہو ماشاءاللہ یہ اس مل بھائی کا نام لکھو اور بولو جی کیا نام وسیب لکھو اور کون ہے اور کون ہے کیا نام سلامت دیت کیا نام ہے ماشاءاللہ اور باتا اور باتا مختار فرقان فرقان کیا نام مظہر توفیق اور بولو اور بولو اور بولو کیا نام ابو بکر عمر بھی آ گیا اللہ کرے علی بھی آ جائے عبد الرحمن بھائی دیکھو کیا نام احجاز یا احمدہ بات سے فوراں کے جماعتے بہت جانے چاہیں گے فوراں کی ہمارے ساتھی کو سامنے کوایف رکھو وہ ترتیب دیں گے وہ تشکیل کریں گے وہ آپ کے حالات پوچھیں گے پھر ترتیب بنائیں گے اور باتا اور باتا اور باتا کون تیار جو کھڑے ہو یونوس بھائی اور باتا یہ سامنے کھڑے دیکھو کیا نام ہے منیر بھائی منیر بھائی تین چلے واہ واہ جی عبداللتی بھائی اور بتاؤ کیا نام حمزہ ماشاءاللہ کیا نام عثمان دعوت کا کام زندگی پر کریں گے کہو انشاءاللہ اور صفات کے ساتھ کریں گے پیکنک نہیں نو پیکنک نو پیکنک اللہ کے لئے اچھا نکا ہے پانی پلاؤ کیا نام محمد اسلام اور بتاؤ اور فرماؤ اور فرماؤ اللہ ان کی جان میں مال میں ایمان میں آبروں میں بے انتیا بھرکت کا معاملہ فرمائے جن دن دام لکھائے انشاءاللہ مدینہ جاکر دعا کروں گا ان کے لئے ٹھیک ہے اب دلیدی پر یاد دلا دینا اور بتاؤ کیا نام ہنی بھائے جہانگیر بھائے واہ 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 جی کیا نام زہدو لابدین ماشاءاللہ کیا نام رزوان واہ واہ ماشاءاللہ مدینہ بہت تصند آیا ہے ماشاءاللہ جی کیا نام فیضان سب سے زیادہ تشکیلیں ہمارے سفر میں محسانہ میں ہوئی ماشاءاللہ سب سے زیادہ اور بتاؤ بے ان کا لکھا ہوا ہے نام جی ہے بھائے لکھو سعود اور لکھو دیکھو دیکھو بھائے لکھو بھائے لکھو چاہیے نا میں بیاد ہے کرتا ہوں جو نام لکھائے گا لگن نکلے بھی دعا بھی لے لے لڑو نکلو بھی نہیں یہ بھی تو ہے نا ہمڈبتالیتا بہت شعر ہے ماشاءاللہ مدینہ نکلو تو مدینہ کی دعا ملے گی آپ محمد سعد اور بتاؤ ما شاء اللہ واہ 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 امتیاز جی کیا نام محمد صلی اللہ اور بتاؤ ابزل بھائی اور بتاؤ جو بھائے کھڑے پیچھے ہاتھ اوپر کر رہے اب دل سمجھ جی اور بتاؤ جی کیا نام محمد مواز جی محمد ویس گولی دیتا گولی ہاں آجی کیا نام آسف ہے اور آنس اور کیا نام محمد یاسین یاسین ماشار اور جی آپ لوگ نام اپنے اپنے دیو مسجد ور جماعتیں ہو نو تمہاری مسجدوں میں حلقے لگے علاقے سے لوگ آئے ہیں اپنی مسجد ور جماعتیں نام لکھا دینے کے بھی ہم فیضان القرآن کہے تھے ہم نے نام لکھوایا اور مدینہ کے دعا ہمیں ملے گی پکی بات انشاءاللہ آپ یاد دلانا مجھے انشاءاللہ لیکن وہ کریں دوسروں لوگ نہ کریں دوسروں لوگ نہ کریں دوسروں لوگ نام لکھوایا وہی کریں جن لوگوں نے نام لکھوایا مجھ سے مسافہ کر لینا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور میں جننات نہیں ہوں گھبرانا مات آپ کا نام سوہل ہے اور ہونے والی بیگم کا نام نام یاد ہے آپ کو مطلب کی یہی مسئلہ ہے نا یہ سب کو کوئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام یاد نہ ہو وہ حجہ جدی یوسف کو یہ نام یاد نہیں تھا حجہ جدی یوسف کا قصہ اس کے شادی ہو رہی ہے چلا بعد میں سنائیں گے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضللہ فلا هادي له و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و نشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبد و رسول صل اللہ علیہ و علیہ و آلہ و اصحابه و بارک و سلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتیه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وقال اللہ سبحانه و تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال اللہ سبحانه و تعالی یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال اللہ سبحانه و تعالی یا ایہا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَّا کرمكم عند الله أتقاكم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنِّكَاهُ مِنْ سُنَّتِي وَقَالَ فَمَرَّ غِبْعَاً سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ بھائِ سُحِيل قُرَيْشِ سَالِحَ بَانُو جَمِيل أحمد کو مجمع کے سامنے اور قُرَيْشَ عَبْدِ الْوَحَاب جو ہے یہ گواہ ہے اور وَكِيل قُرَيْشِ اُوَيْس یہ کون ہے قُرَيْشِ اُوَيْس آپ ہے کیا لڑتی آپ کی کیا لگتی ہے بہن ہے باب کا آئے والد ہیں آپ نے اجازت لی دی ہمیشہ شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا باپ وکیل ہوتا ہے بھائی نہیں ہوتا یا باب سفر پر ہے کسی جگہ تو بھائی کا حق بنتا ہے وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں اس لیے آپ کو وکیل ہم سمجھ رہے ہیں بھائی سوال اوزفہ قُرَيْشی قُرَيْشِ سَالِحَ بَانُو جَمِيل أحمد کو مجمع کے سامنے پچاس ہزار روپیہ مہر نقد کے عوض میں آپ کو میں نے دیا اس کو آپ کے نکاح میں دیا آپ نے قُرَيْشِ سَالِحَ بَانُو جَمِيل أحمد کو اپنے نکاح قُرَيْشِ سَالِحَ بَانُو جَمِيل أحمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا یہ تھوڑا سا زور سے اس لئے بلواتے ہیں تاکہ قُرْبُ جَوَالَوَالَي سُن لیں وہ گوا رہیں کبھی انہوں نے نکاح کیا تھا یہ دو تسبیر میں آپ کو ہدیعہ دیتا ہوں اور دونوں الگ الگ کلر کی دیتا ہوں تاکہ دونوں میاں بھی الجے نہیں وہ بھی مجھے پہچانتی ہوگی آپ بھی مجھے پہچانتے ہوں کہ میرے سبق وہاں بھی پہنچتے ہوں گے آپ کو ہی پہنچتے ہوں گے تاکہ دونوں تسبیر کے لئے طرف آپ کو ہدیعہ ہے جاندار شاندار مالدار دیندار محبتوں کے ساتھ زندگی گزارو اور ایک نسیت یاد رکھو کہ میان بیوی جو ہے نے ایک دوسرے کو دوربین سا نہ دیکھے دوربین نہیں لیڈ کو سمجھ گئے لیڈ کو لیڈ کو ماف کر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو گاڑی آگے چلاتے رہو انشاءاللہ اور ابھی جو ہے نا یہ مت کہنا کہ ان کو قبول کیا ابھی تو کہنا اس کو قبول کیا تین بچے ہو جائے پھر ان کو چھے بچے ہو جائے پھر آپ کو ایسے کٹیگری بڑھتی ہے اللہ بہت بارک کرے ماشاءاللہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ اللہ لکا الحمد کلہ و لکا المن کلہ لکا الشکر کلہ و لکا الملک کلہ لکا الخلق کلہ و لکا الفضل کلہ و ایلیک يرجع الامر کلہ و ایلیک اسعد لکا المطیب کلہ اللہ اللہ لکا الحمد بالاسلام لکا الحمد بالإيمان لکا الحمد بالقرآن لکا الحمد حتى ترضا لکا الحمد اذا رضیت لکا الحمد بعد الرضا اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها و مولاها اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا اللہم مغفرتکا اوصع من ذنوبنا ورحمتکا رجا عندنا من عمالنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا اللہم انا نستغفرك ونستسقيك اللہم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب اللہم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب اللہم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اعز الاسلام والمسلمين اللہم انصر اخواننا المستدعفین اللہم اغثنا فینا فی کل مکان حیثما کانو و اینما کانو یاد الجلال والاقرام اے اللہ ہمارے گناہوں کا معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہیں ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا اور ہم نے تجھے سا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں معلوم انعال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے اے کرم اور فرما دے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے دنیا بھر میں جہاں آمین کہہ رہا ہے اس مجلس میں آمین کہہ رہا ہے گھروں پر آمین کہی جا رہی ہے اور جب بھی کہی جائے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس مجمع فرما دے تیرے نبی کے پڑوس مجمع فرما دے اے اللہ اس دکا کو بے انتہا قبول فرما ان میں محبتیں پیدا فرما اے اللہ دین کے سچے خادموں کا ظاہر ہونے کا تو سبب بنا دے اے اللہ خاندانوں میں محبتیں عطا فرما خاندانوں میں محبتیں عطا فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مصطفیٰ دل اخیار میں شامل فرما دے اے اللہ ہم تو تیرے دربار پر آئے ہیں اگر تو نے ہمیں دھکا مار کر واپس کر دیا تو تو ہی بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے سارے دروازے بن ہو چکے ہیں صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تو تیرے شان کے خلاب ہے تیرے علم مرتبے کی خلاب ہے تیرے بلندی کی خلاب ہے اے اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے عزائم کیے ارادے کیے ان کے ارادے کرنے کو قبول فرما ان کا نکلنا آسان فرما صفات کے ساتھ کام کرنے کے توفیق عطا فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ کے وہ مبارک آٹھ نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں اور آپ کا وہ بڑا مبارک نام جو آپ نے شعرہ پہ لکھا ہے وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشَّعْرَ پورا عرب شعرہ ستاری کا گھر بھی دیا تھا اور تو نے کہا آپ نے قرآن میں کہا تم شعرہ ستاری کی پوچھا کرتے ہو اور شعرہ ستاری میری پوچھا کرتا ہے میری عبادت کرتا ہے اے اللہ آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح قلم پہ لکھے ہیں اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جو آپ نے عرش پہ لکھا ہے اور الگ الگ دزائنی میں لکھا ہے اور آپ کے مبارک نام جب طوبہ درخت کے جڑوں میں لکھے ہوئے ہیں اور طوبہ درخت کے ٹہنیوں میں لکھے ہوئے ہیں اور طوبہ درخت کے پتوں پہ لکھے ہوئے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے صدرت المنتحہ پہ لکھے ہیں اور اس کے جڑوں میں لکھے ہیں اور اللہ درخت صدرت المنتحہ کے پتوں پہ لکھے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ نام ایسے لکھے ہیں کہ الگ الگ رنگ کے وہ نام چمکتے ہیں سارے فرشتے دیکھتے ہیں کہ ان نام چمک رہے ہیں آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بیت معمور پہ لکھیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حجرِ اسفت پہ لکھیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حتیم میں لکھیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حتیم میں لکھیں اور جو آپ نے صفا مروہ جڑو میں لکھیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو زمزم کے جڑو میں لکھیں اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو عرفات میں آپ نے لکھیں مصدلفہ کے میدان میں لکھیں مینہ کے پہاڑیوں میں لکھیں اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے نبیوں کے دلوں پہ لکھیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو آپ نے فرشتوں کے ماتھو پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو تورات انجیل زبور میں نازل کیے گئے ہیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو آپ نے فرشتوں کو سکھائے ہیں آپ کا وہ نام لیتے ہیں آسمانوں سے زمینوں پر آ جاتے ہیں آپ کا وہ نام لیتے ہیں زمینوں سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں گویا کہ آنے جانے کی آپ نے ہمیشہ کے ٹکڑ دے رکھی ہے آپ کے وہ آسمائے حسنہ جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا تیرے خزانے میں محفوظ ہے عرش کے نیچے محفوظ ہے اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو آپ نے ساتو آسمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر تو نے بنایا ہے اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے اس سمندر پر بھی تو نے لکھے ہیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو آپ نے جنت کی دیواروں پر لکھے ہیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو آپ نے جنت کی پیٹھوں پر لکھے ہیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنہ جو آپ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ طریقے سے سکھائیں سارے ناموں کے طفیل سے تُس سے دعا کرتے ہیں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما امت کی استماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما امت کی استماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ پورے احمد آباد والوں کو قبول فرما ان کے مردوں کو قبول فرما ان کے عورتوں کو قبول فرما ان کے بچوں کو قبول فرما ان کے بچیوں کو قبول فرما ان کے دامادوں کو قبول فرما ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما ان کے بہوں کو قبول فرما یہاں کی عورتوں کو قبول فرما یہاں کے مردوں کو قبول فرما یہاں کی زمین کو قبول فرما یہ احمد آباد کی وہ سرزمین ہے تیرے نیت بندے آرام کر رہے ہیں ان کی قبروں کو تُو نور سے منفر فرما دے اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما دینی مدارس کی حفاظت فرما دینی مقاتب کی حفاظت فرما اور متحر اے اللہ تیرے دین کی حفاظت فرما اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعا کے لئے کہا ہو یا دعاوں کے لئے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنے دعاوں میں یاد کرتے رہتے ہو یا ماں بہنیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد کرتی رہتی ہو یا جو مجھے دعا کے لئے کہنا چاہتے تھے مگر کہ نہیں سکے ان کو وقت نہیں ملا وہ ہم تک پہنچ نہیں سکے اے اللہ ان کی اور ہماری جائز مرادو کو پوری فرما جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا انتظام فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک سال اولاد جنہیں نصیب فرما جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں اس مجلس میں جنات بھی ہیں اس مجلس میں انسان بھی ہیں اس مجلس میں بہت جن پھرے ہوئے ہیں اس لئے میں نے جنتوں پر مکمل تقریباً بیان کیا ہے اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کو قبول فرما جنتوں کی آمین کو قبول فرما انسانوں کی آمین پر قبول فرما اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارا روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا امت کی شام کو صبح سے بدل دے اے اللہ تیری رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھاپ لے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے ہمیں محبت کا لباس پہنا دے ہمیں صحت کا لباس پہنا دے عزت کا لباس پہنا دے اس شہر میں آنے کو قبول فرما اس شہر کے قیام کو قبول فرما اس شہر سے جانے کو قبول فرما میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے احمد آباد جب آتا ہوں تو مجھے یہاں بڑی عجیب روحانیت معلوم ہوتی ہے میں کہتا تھا یہاں اللہ کے نیک بندے بہت آرام کر رہے ہیں ان کی برکت ہے اے اللہ جتنے بھی قبرستان ہیں یہاں اور جتنے مرہوم قبر میں چلے گئے ہیں ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دنیا میں جو بھی ایمان کے حالت میں گیا ہو تو اس کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے ہمیں تقوی والا بنا دے اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا اگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے آتا فرما ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے ہماری جھیلوں کو طالبوں کو پانی سے بھر دے اے اللہ ہم پانی کے لیے ترس رہے بارش رکے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما برکت والے بارشی آتا فرما رحمت والے بارشی آتا فرما اے اللہ جس نے ہم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے تو اس کو بھی قبول فرما لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لئے ان کے دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لئے مقدر فرما اور جن شرور سے پانا چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما اور جنراتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما انسانوں کے ہدایت کے فیصلے فرما اقوام عالم کے ہدایت کے فیصلے فرما ذرہ ذرہ کو تو دین کے لئے چمکا دے جہاں جہاں تیرے ہوائیں پہنچتی ہیں ماں تیرا دین پہنچا دے جہاں جہاں تیرا سرش پہنچتا ہے ماں تیرا دین پہنچا دے جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے ماں تیرا دین پہنچا دے اور اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاق پڑے تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف پڑے تین سو تیرہ مرتبہ تغفار پڑھے اے اللہ اس کے ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربنا رب العزت یا اممائے صفحون مسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بھائی دیکھو حجمہ بہت ہے میں مسافہ نہیں کر سکتا آپ حضرات کو سلام کرو آپ سلام کا جواب دے دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو بز کر پینتیس منٹ کو انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی